بسم اللہ الرحمن الرحیم مل سپنہی شبہ بری ڈیوپ مل سپنچ بٹی مل سپنے قرن فلاور مل سپنے پنک زیادہ مل سپنے پاک باک بہتئے جب آپ پیشتے ہیں گرڑ پوچھتے ہیں مل سپنی ٹھین کام مشرکر اور چٹنی کے لیے ہمیں یہاں پہ چاہیے پانی پانی آپ جتنی چٹنی بنانے چاہتے ہیں اتنا پانی لے لیں میں نے یہاں پہ تقریباً کاف لیٹر پانی لیا ہے چلے اس کی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ایک برتل لیا ہے اس میں میں سب سے پہلے ڈالوں گی پانی پانی ڈالا پانی کے ساتھ ہیم اس میں ڈال دیں گے شوگر یہاں پانی میں چینی کو اچھے طرح ڈزولف کرنا ہے جیسے یہ ڈزولف ہو جائے گی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کے آگے ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے تو یہاں ہم نے جو پانی میں چینی ڈال کے کوک کرنے کے لیے ڈکھی تھی وہ اچھے سے ڈزولف ہو جائے اب ہم اس میں ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے کر کے اس میں امبلی ڈالیں گے امبلی ڈال کر اسے ہم تقریباً پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے ہائی فلم پہ تاکہ امبلی اچھے اس کے اندر ڈزولف ہو جائے ساری تو یہاں ہم نے جو ایک برتن کے اندر پانی ڈال کے شوور ڈال کے اسے تھوڑی دیر کے لیے کوک کیا تھا وہ اچھے سے ڈزولف ہو گئی اس کے بات ہم نے اس میں امبلی ڈالی تو یہ دیکھیں اب یہ امبلی اس کے اندر ڈزولف ہو چکی ہے اب ہم اس کو ایک سٹینر کی مدد سے سارا سٹین کر کے دوبارہ اسی برتن میں واپس ڈالیں گے تو یہاں ہم نے جو امبلی کا پانی کیا تھا اسے ہم نے ڈرین کر دیا درین کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے ہوں گے اب ہم اس میں ڈالے گے ڈالے گے اگے ڈالے گے ڈالے گے ڈالے ڈالے گے ڈالے گے اور ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالے گے ڈالے گے ڈالے 가ے ہم جبادتے ہیں میں اس میں ڈال ہوں دارے ہوں ہا 1 ڈالند capaz ... نمک half teaspoon olut Paste Alex کون فلور پانی میں مکس کریں پانی میں ڈال کے اس میں ڈالیں گے تاکہ یہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے چٹنی ٹھیک ہو جائے آپ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال کے چیک کر دیئے کتنی آپ کو ضرورت ہے آپ کی چٹنی کی اسٹیج پہ ٹھیک ہو گی تو یہ دیکھئے یہ اتنی ٹھیک ہو گئی ہے ہمیں اتنی ٹھیک چاہیے اب اسے ہائی فلیم پہ ہمیں ایک منٹ کے لیے کپ کریں گے تاکہ کون فلول بھی اچھے سے کپ ہو جائے اور یہ دیکھیں اتنی ٹھیک ہمیں چاہیے تو یہ دیکھ آج ہم نے بنائی آپ کے لیے یہاں پہ بہت ہی مزدار قسم کی سموسوں کے ساتھ میلنے والی خٹی مٹھی ریڈ والی چٹنی جو ریڈ چٹنی ملتی ہے یا آرنج کلر کی چٹنی ملتی ہے وہ ہم نے بنائی ہے تو چلے اب میں آپ کو اس کو بول میں نکال کے اس کی فائنل لقاب تکا دی fot تو آج ہم نے منائی ہے یہاں پہ بہت ہی مزیدار قسم کی کھٹی مٹی سموسوں والی جٹنی جو کہ بہت ہی یمی بنتی ہے جو کہ لاہور میں پاکستان میں سموسوں کے ساتھ لوگ بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں اس کی اتنی تکنس ہونی چاہیے اتنی تکنس ہونی چاہیے تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور لائک کریں سرسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پرس کریں تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کے لئے ملے ملتے ہیں اگلی ریسپی میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی